اسلام علیکم امید ہے آپ سو خیریہ سکے ہوگئے نہ صرف سینک سٹیج بڑھے کہتے ہیں کہ there is no existence of fair foreign red ball cricket anymore کیوں یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو روٹ یا سمیت کا عادہ بھی اب خولی نہیں رہے ویلیم سن جو ہے وہ بہن سے انجرد ہے تو وہ یہ کہنے پر کیوں مجبور ہوئے اب خولی کو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اس کی جو ریڈ بال کرکٹ میں پرفارمنس ہے اس کو اب اس میں پلیئر کا قصور جو ہے وہ نہیں یہ قصور ہے جو مینجمنٹ ہے ان کی جو بی سی سی آئی ہے ان کا قصور ہے آپ دیکھیں وہاں کی پچھز کی اس طرح ہی ہوتی ہیں یہ صرف پچھز کی وجہ سے یا ان کی مینجمنٹ کی تھوٹس کی وجہ سے جو جس تھوٹ پروسیس کو لے کے وہ ٹیم کو رن کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کھولی پیچھے رہ گیا دوسرے بیٹسمنٹ سے اب اگر یہ وہی جو پرفارمنس ہے ان کو ہی کانٹینیو کرتا جیسے کہ وہ آج سے چار سال پہلے کی کرکٹ کر رہا تھا تو ابھی تک اس کی ٹیسٹ کرکٹ میں چاریس سینچریز ہوتی ہیں اب اب جیسے روٹ ہے اس کی سینچریز ہوتی ہیں سترہ اور کھولی کی سینچریز ہوتی ہیں ستائیس ایک سال کے بعد آورگم کر لیتا ہے اور اس کی سینچریز ہو جاتی ہیں اٹھائیس یہ کس کا قصور ہے اب جب تک آپ دو دن کا ٹیسٹ میچ کلتے رہیں گے تیسرے دن پہ نہیں لے کے جائیں گے کون سا بیٹسمن ہے جو سینچریز پہ سینچریز سکور کرے گا یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے پات چوز کیا ہے بینگ نمبر ون اس وجہ سے آپ کی جو بیٹر ہے انڈویجولی ریکارڈ جو ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں آپ کی ٹیم تو بالکل پہلے نمبر پہ آ رہی ہے لیکن آپ کی جو انڈویجول پلیئرز کی پرفارمسیز ہیں یا ان کی ریکنگز ہیں وہ ڈیسٹرے بہ رہی ہیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کی منجمنٹ کو سوچنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا اور کونسا طریقہ ہے جو ان کی کرکٹ کو آگے لے کے جائے اس طرح آپ بند گلی میں چلیں